موسیقی 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 ہے ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میرے عزیز میں آپ کو بتاتا جاؤ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اس لیے موجود میں آیا کہ معاشرے کے اندر رہتے ہوئے کلیسیا کے اندر رہتے ہوئے بیٹیوں کے لیے تو بہت سارے قوانین جو ہے وہ موجود ہے بہت سارے باتیں ان کے لیے بیریت بنی ہوئی ہے بہنوں کے لیے بیٹیوں کے لیے عورتوں کے لیے تو بہت سی شریعت موجود ہے کہ بیٹی جو ہے بیٹیوں کے اوپر بہت سے لوگوں نے پیغام دیئے ہیں کہ بیٹی ایک بیٹی گھر کے اندر موجود ہے تو بیٹی گھر کے اندر وہ ایک چڑیا کی طرح وہ ایک پنجرے میں بند ہو گئی ہے اس پہ بہت سی پبندیاں تائد کر دی ہیں کہ آپ یہ نہیں کر سکتی آپ یہ نہیں کر سکتی آپ وہ نہیں کر سکتی ایسے نہیں ہو سکتا ویسے نہیں ہو سکتا تمہارے ساتھ سے ڈبٹا میں ہی اترنا چاہیے تم فیشن نہ کرنا تم باہر نہیں جا سکتی ہو تم چھت پہ نہیں جا سکتی ہو تم ادھر نہ دیکھنا تم ادھر نہ دیکھنا تم اس کے گھر نہ جانا تم اس کے گھر نہ جانا تم یہ نہ کرنا تم یہ نہ کرنا یہ نہ کرنا یہ نہ کرنا بہت ساری باتیں اس کے اوپر لگا کر بیٹیوں کو تو یہ ساری تربیہ دی جاتی ہے اس لیے ساری نصیحت دی جاتی ہے لیکن میرا آج آپ سے یہ سوال ہے کہ بیٹیوں کے لیے تو یہ سارے کوانی موجود ہیں کیا بیٹوں کے لیے کوئی کوانی موجود نہیں ہے کیا بیٹے ایسے ہی بے لگام رہنے چاہیے بیٹوں کے لیے کوئی شریعت نہیں ہے لڑکوں کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہے کوئی باپ نہیں ہے کوئی قانون نہیں ہے کیا ایسے ہی ہیں کہ بیٹے اپنی زندگی کے اندر جو کچھ مرضی کرے ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے سو اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ آج کا ٹاپک جو ہے وہ بڑا ہی خاص ہے میں امام رکھتا ہوں کہ آج اس ٹاپک کے وسیلہ سے آپ برکت پانے والے ہیں سو میری گزارش ہے آپ سب سے آپ اگر ایک ماں سن رہی ہے اگر ایک باپ سن رہا ہے اگر باپ کی جگہ اگر کوئی بڑا بھائی سن رہا ہے تو میں آپ سے آج مخاطب ہوں اس پیغام کو سکپ نہ کہہ جائے گا اس پیغام کو آپ بیچ میں سے درمیان سے چھوڑ کے چلینا جائے گا ورنہ آپ سمجھ نہیں پائے گئے اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں اگر آپ بھرکت پانا چاہتے ہیں تو میری آپ سے بزارش ہے اس پیغام کو آپ پورا سنئے گا اور پورا سن کر اگر آپ کو لگے کہ یا ان باتوں کے اندر کوئی جان ہے یا یہ باتیں ہمارے زندگی کے اندر ضرورت ہیں ہمارے گھروں کے اندر یہ باتیں ضرورت ہیں ہمارے معاشرے کے اندر یہ باتیں ضرورت ہیں آرکلیزیا کے اندر یہ باتیں ضرورت ہیں تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس پیغام کو ضرور دوسروں تک پنچائیے گا تاکہ خالی آپ ہی نہیں دوسرے لوگ بھی ان باتوں کے وسیلہ سے اپنی زندگی میں تربیت کو حاصل کر سکے دوسرے لوگ بھی ان باتوں کے وسیلہ سے اپنی زندگی کے اندر نصیحت کو حاصل کر سکے اور اس بات کو جان سکے کہ ہم نے اپنی اولاد کو کس راہ کی تربیہ دے گی ہے کیونکہ آج میرے عزیز ہماری اولاد جو ہے ہماری نوجوان نصر جو ہے اس کا ہمارے دشمن نے یعنی کہ ابلیز نے بیڑا غرق کر کے رکھ لیا ہے اور ان کے بیڑا غرق ہونے کے پیچھے جو ہاتھ ہے وہ والدین کا ہاتھ ہے کیونکہ والدین نے ان کو یہ سکھایا ہی نہیں ہے ان کو یہ بتایا ہی نہیں ہے یہ تربیت ان کو دی نہیں ہے جس کی وجہ سے آج ہمارے بیٹے بے اولوام ہو کر گلیوں میں بزاروں میں پوچھوں میں پھرتے ہیں اور جو من میں آتا ہے وہ کرتے ہیں نہ باپ کی سنتے ہیں نہ باپ کی سنتے ہیں نہ باپ کی تابعہ رہنا چاہتے ہیں نہ ماں کی تابعہ رہنا چاہتے ہیں نہ اپنے کسی بڑے دادی دادے کے یا بڑے بھائی کے تابعہ رہنا چاہتے ہیں سو میرے عزیز آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے لڑکوں کی پرورش جیسے کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ لڑکیوں کے لیے تو بہت سی باتیں مجود ہیں کیا لڑکوں کے لیے کوئی بات نہیں ہے سو اس لیے میں آج اس ٹاپک کو لے کر آپ تک آیا ہوں لڑکوں کی پرورش کہ ہمیں لڑکوں کی پرورش کیسے کرنے چاہیے ہمیں اپنی اولاد کی پرورش کیسے کرنے چاہیے کہ ہماری اولاد جو ہے وہ نیک ہو وہ راہ راز اوپر چلنے والی ہو اور اس سب سے بڑی بات یہ کہ وہ فرما بردار ہو وہ اپنی ماں کے اور باپ کے تابعہ ہو سو اس کے لیے میرے عزیز جو آج خدا کے کلام میں سے ہماری ہیلپ کرے گی آیت وہ ہے امثال بائیس واقت اور اس کا اس کی چھے آیت خدا کے زندہ اور موتبر کلام میں سے آج ہم اپنی نصیحت اور تربیت کے لیے پڑھیں گے اس کے بعد ہم آگے اس ٹاپک کی گفتگو کو اس کے بعد کو آگے ہم جاری کریں گے بیٹا ہمارے ساتھ ہے میں چاہوں گا کہ وہ بیٹا اس حوالے کو پڑھنے میں رہا ہمارے کریں گے خدا کے زندگی بخش کلام میں ہی مرکوم ہے ساتھ بائیس واق اور اس کی چھٹی آیات لڑکے کی اس راہ میں تربیت کر جس پر اس نے جانا ہے وہ بڑا ہو کر بھی اس سے نہیں مڑے گا میرے عزیز خدا کا کلام آپ نے سن لیا ہے اب اس آیت کے بعد میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھتا چاہتا ہوں خدا کی کلام میں تو یہ بات لکھی ہے کلم بد ہوئی ہے کہ لڑکے کی اس راہ کی تربیت کر جس راہ پر اس نے جانا ہے تو کیا آپ نے کبھی آپ جتنی آج مائے سن رہی ہیں جتنے آج والد بات سن رہے ہیں تو میرا آپ سے سواب ہے کیا آپ نے اپنے لڑکے کی اس راہ کے تربیت کی ہیں جس پر اس نے جانا ہے یا پھر یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کیا آپ کو اس راہ کا پتہ بھی ہے یا کہ نہیں اس بات کو اگر ہم لے تو سب سے پہلے جو ہمیں چیز ملے گی وہ ملے گی راہ کی پہچان تربیت تو وہی شخص کرے گا جس کو راہ کی پہچان ہوتی ہے جس شخص کو جس ماں کو جس باہ کو راہ کی پہچان ہی نہیں وہ تربیت کیا کرے گا وہ کیا تربیت کر سکتا ہے جس کے بارے میں میرے خدا ونیسو نے کہا کہ اندہ اور اندے کو راہ نہیں دکھا سکتا اگر ایسا ہوا تو دونوں ہی گڑے میں گرے گے جس شخص کو راہ کا ہی نہیں پتا وہ دوسری کو کیا اس راہ کی تربیت کرے گا وہ کیسے اپنے لڑکوں کو اس راہ کی تربیت دے گا وہ کیسے ان کی پرورش ایسے کرے گا کہ وہ لڑکے ان اس راہ پر چل سکے جب اس راہ کو ایک ماں ہی نہیں جانتی ایک باپ ہی نہیں جانتا جب ایک ماں نہیں جانتی باپ نہیں جانتا تو وہ ماں یا وہ باپ کیسے اپنے لڑکے کی تربیت اس راہ کی کر سکے گے جس پر اس نے جانا ہے سو سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے جو سب سے پہلے پوائنٹ پر ہم آ کر کرے ہیں وہ ہے راہ کی راہ کہ لڑکے کی تربیت تو ہم نے کرنی ہے کس بات کے لیے اس بات کے لیے کہ جس راہ پر اس نے جانا ہے اور راہ کی بات بتاتا چلو راہ جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر بہت ساری راہیں ہیں دنیا کے اندر بہت ساری راہیں ہیں اور لوگ اپنے اپنے مفاق کو لے کر ان راہوں پر چلتے ہیں بہت سی قومیں بہت سی انتیں بہت سی مظاہب دنیا کے اندر موجود ہیں وہ اپنے اپنے جنسی لحاظ سے وہ اپنے اپنے فائدے کے مطابق وہ اپنی اپنے مغود کے مطابق وہ اپنی اپنی راہ پر لیتے ہیں اور وہ اس پر چلتے ہیں لیکن میں آپ سے اس سواد کے لیے مخاطب ہوں کہ جو اس راہ پر چلنا ہے وہ میری اور آپ کی وہ راہ کونسی ہے کیونکہ جب تک ہمیں راہ کی پہچان نہیں ہوگی اس وقت تک ہم آگے بڑھ نہیں سکتے ہیں مثال کے طور پر ہم نے کسی سفر کا آغاز کرنا ہے ہمیں اس سفر کا اندازہ ہی نہیں جیسا کہ ہم نے ایک شہر سے دوسرے شہر کے اندر جانا ہے یا ایک ملک سے ہم نے دوسرے ملک کے اندر جانا ہے تو ہمیں جب تک ایک شہر سے دوسرے شہر کے راہ کا اندازہ ہی نہیں ہے ہم کیسے وہاں جا سکتے ہیں ہمیں جب تک اس کا پتہ ہی نہیں ہے ہم کیسے پہن سکتے ہیں ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانا چاہتے ہیں ہم کیسے جا سکتے ہیں جب کہ ہمیں اس کے راہ کے نہیں پتا اس کا کتنا سفر ہے اس راہ کے اندر کونسی مشکل آتے ہیں جب تک ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہم کیسے جا سکتے ہیں سو میرے عزیز میں آپ کو اس بات پر لاکر کھڑا کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے جو چیز ہے وہ ہے راہ کے پہچان لڑکوں کی پرگرش تو ہم نے کرنی ہے پر کیوں کرنی ہے کیسے کرنی ہے کس لیے کرنی ہے وہ ہے راہ جس کے بارے میں خدا کے کلام میں ہم نے پڑھ لیا ہے کہ لڑکوں کی اس راہ کی تربیت کر جس راہ پر انہوں نے جانا ہے تو بتا چکا ہوں کہ دنیا کے اندر بہت سی راہیں موجود ہیں جیسے کہ لکھے کہ بہت سی راہیں بہت سی راہیں انسان کو دیکھنے کو سیدھی ملوم ہوتی ہیں لیکن ان کی انتہا میں موت کی راہیں سو میں اس بات کے بعد آپ کے سامنے ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں کیا آپ پہ یہ ذمہ داری نہیں ایک باپ ہونے کی حیثے سے ایک ماں ہونے کی حیثے سے کیا آپ پہ یہ ذمہ داری نہیں کہ آپ اپنے بچے کی اپنے بیٹے کی راہ کو پہچان سکیں کہ ہمارا بیٹا جس راہ پر چل رہا ہے کیا اس کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں یا پھر زندگی کی راہیں ہیں یہ کونسی راہ پر چلتے ہیں یہ زندگی کی راہ پر چلتے ہیں یا پھر یہ موق کی راہ پر چلتے ہیں یہ میں آپ کو راہ کی پہچان کروارا ہوں کہ جب تک آپ کو راہ ہی پہچان نہیں ہوگی تب تک آپ آگے بڑھ نہیں سکیں گے لڑکوں کو کیا ترمیت کرنی ہمیں ہم نے کیا سکھانا ہے ہم کو جب تک کہ ہمیں خود ہی نہیں پتا اور لڑکوں کو تربیت کرنے کے لیے ایک باپ کو ایک ماں کو خود کو پتا ہونا انتہائی ضروری ہے اگر نہیں پتا تو پھر یہی حال ہوگا جو آج ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہا ہے ہماری جو راہ ہے میرے عزیز وہ خدا اندیس مسیح ہے کیونکہ وہ کہتا ہے کہ راہ حق اور زندگی میں ہوں ہمارے لیے راہ جو ہے وہ موت کی راہ نہیں ہے ہمارے لیے جو راہ ہے وہ خدا اندیس مسیح ہے ہم نے خدا اندیس مسیح کی راہ پر جانا ہے تو میں آج آپ سے یہ سواب پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ نے کبھی اپنے لڑکے کو اپنے بیٹے کو وہ راہ جو میرا اور آپ کا مسیحہ ہے وہ راہ جو میرا اور آپ کا یسو ہے کیا کبھی اس نے پہچان دی ہے کیا کبھی آپ نے اپنے لڑکے کے کاموں سے اس کا انتیاز کیا ہے اسے جانا ہے پہچانا ہے کہ ہمارے لڑکے لڑکا جس راہ پر چل رہا ہے یہ راہ جو ہے یہ یسو کی طرف جاتی ہے یا کہ نہیں جاتی یہ کیسے پتا چلے گا جی ہاں میں بتاتا ہوں وہ اس کے کاموں سے پتا چلے گا اس کی زندگی سے پتا چلے گا کہ ہمارا لڑکا جو ہے ہمارا بیٹا جو ہے وہ کی سراب پر چلتا ہے اگر ایک باپ ہے ایک ماں ہے ماں اور باپ کے سامنے بیٹا اگر گالیاں بکتا ہے تو کیا وہ کس طرح پر چلتا ہے اگر ایک بیٹا ماں بھی جانتی ہے باپ بھی جانتا ہے کہ ہمارا بیٹا شراب پیتا ہے ہمارا بیٹا سہرٹ پیتا ہے ہمارا بیٹا نسوار کھاتا ہے ہمارا بیٹا اوچرز پیتا ہے ہمارا بیٹا بری میفلوں میں بیٹا ہے ہمارا بیٹا بری سوکتوں میں جاتا ہے تو کیا ہم کیا نام دیں گے اسے وہ کونسی راہ پر چلتا ہے یا پھر اس کے بعد یہ دیکھیں گے کہ والدہ نے کونسی راہ پر اسے پہچان دی ہے کونسی اس کو تربیت کی ہے کہ بیٹا کس راہ پر تنہیں جانا ہے کسی نے آج تک راہ پر پہچان ہی نہیں کروائی جس کی وجہ سے آج ہماری نوجوان نسل تباہ و پرواد ہو چکی ہے اس کے دھچیاں اڑ چکی ہیں اسی لیے تو آج جس کے من میں جو آتا ہے وہ کرتا ہے کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے میں پہنے بتا چکا ہوں ایک ایک بے گیرت شخص جس کو نہ تو اپنی ماں کی گیرت ہے جس کو نہ اپنے باں کی گیرت ہے نہ اپنے خدا کی گیرت ہے اور وہ دوسرے پر وہ پبندی آیت کرتا ہے ایک بھائی وہ خود تو ٹھیک نہیں ہے بیٹھ کے اوپر تو وہ ساری پبندیاں لگا دیتا ہے تو کیا اس کے لئے کوئی پبندی نہیں ہے کیا اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے بیٹھ کے لئے قانون موجود ہے کہ تُو اس کی طرف نہ دیکھنا تو اس کی طرف نہ دیکھنا تو کیا تیرے لئے یہ حکم جاری ہے کہ تُو اپنی زندگی میں جو جی چاہتا ہے وہ کر کیا لڑکوں کے لئے یہ بات روا ہے یہ مناسب ہے یہ اجازت ہے کہ وہ جو دل میں آتا ہے وہ کرے جو من میں آتا ہے وہ کرتے جائے وہ جب جس مرضی جگہ پر وہ جائے وہ جس جب جس کو مرضی پکڑے جس کی مرضی عزت کو پکڑ کے وہ پوال کر دے مٹی بھی ملا دے کیا ان کو اجازت ہے آج یہ سب کیوں ہوتا ہے اس لئے ہوتا ہے کہ لڑکوں کی پروش ہی نہیں کی گئی لڑکوں کی نصیحت لڑکوں کا کی نہیں گئی ہے کہ بیٹا تُو نے کی سراح پر جانا ہے سو آج جتنے والدین میری اس بات کو سن رہے ہیں میں آج آپ کو ہوش دلانا چاہتا ہوں اپنے گھر کے اندر دیکھئے اپنے محلے کے اندر دیکھئے اپنے پڑوس میں اپنے محلے کے اندر دیکھئے آج کتنے لڑکیں ہیں جنہوں نے گھن پھلایا ہوئے ہیں ایک گھر سے نکلتا ہے باہر دوسری بری صوبت میں بیٹھتا ہے وہ بھی خراب ہو جاتا ہے اور منصوبے باگتے ہیں یہاں تک یہاں تک کہ جن کا خدا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے خدا کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ ہوتے تو بھیڑیے ہیں اور بھیڑ کر وہ دھا کر وہ گھر جا گھروں کے در پچھ جاتے ہیں اور ادھر جا کر وہ پھر نقصان کرتے ہیں کون ایسے بھیڑیوں کو پکڑے گا کون ایسے بھیڑیوں کو رکے گا میں آج خدا کے خاتم ہونے کی حیثی سے آج یہ ساری چیزیں آپ پر ہائی لائٹ کرنا اپنے معاشرے کے اندر نگاہ کیجئے آپ کا معاشرہ بگڑا ہوا ہے آپ کے نوج و نسل تباہ ہوئی ہے کیوں؟ کیونکہ والدین نے لڑکوں کو اس راہ کے پہچان ہی نہیں دی لڑکوں کو بتائیں نہیں کہ انہوں نے کس راہ پر چلنا ہے لڑکے پیدا ہوئے تو لڑکوں کو چھوٹ دے دی نہیں خیار ہے کوئی نہیں منڈ آئے ارے بھی لڑکا ہے تو کیا کیا لڑکے کے لئے کوئی شریعت نہیں ہے بائی بل بھری پڑی ہے بائی بل مقدس بھری پڑی ہے لڑکوں کے تربیت کے اوپر لڑکوں کے تربیت کیسے کرنی ہے کون کرے گا بائی بل بھری پڑی ہے اس بات پر کون سکھائے گا قصور کہاں پر ہے قصور اس جگہ پر ہے کہ کبھی خادم نے سکھایا ہی نہیں ان چیزوں پر اور مالدین نے کبھی سکھا ہی نہیں ان چیزوں پر اور وہ اپنی اولاد کو بتایا ہی نہیں یہ ساری چیزیں میرے عزیز میں کچھ حوالہ جات آپ کے سامنے لکھنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ ضرور آپ ان حوالہ جات کو آپ سنیں بھی اور اپنے پاس اسے لکھ بھی دیں اور لکھنے کے بعد اسے اپنے ذہن شیر کرنے اور اپنے لڑکوں کو اپنی اولاد کو ان کی نصیحت اور تربیت اٹھتے ویڑتے چلتے پھرتے کیا کریں آئیں خدا کی زندہ اور مہدبر کلاب میں سے آگے بڑھتے ہیں آگے جا کر بھی بات کرتے ہیں پدایش کی کتاب اٹھارہ باب اس کی سولہ سے انیس آیات تک خدا کے کلاب میں سے ہم دیکھتے ہیں تاب وہ مرد وہاں سے اٹھے تاب وہ مرد وہاں سے اٹھے اور انہوں نے صدوم کا روح کیا اور انہوں نے صدوم کا رخ کیا اور ابراہام ان کو رخصت کرنے کو ان کے ساتھ ہو لیا اور خدا بن نے کہا کہ جو کچھ میں کرنے کو ہوں اسے ابراہام سے پشیدہ رکھوں ابراہام سے تو یقیناً ایک بڑی اور زبردست قوم پیدا ہوگی اور زمین کی سب قومیں اس کے وسیلہ سے برکت پائیں گی کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ اپنے بیٹوں اور گھرانے کو جو اس کے پیچھے رہ جائیں گے کیونکہ میں جانتا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ اپنے بیٹوں اور گھرانے کو جو اس کے پیچھے رہ جائیں گے وسیحت کرے گا یعنی کہ ترمیت کرے گا سکھائے گا بتائے گا کہ وہ خداون کی راہ میں قائم رہ کر عدل اور انصاف کریں عدل اور انصاف کریں تاکہ جو کچھ خداون ابراہم کے حق میں فرمایا ہے تاکہ جو کچھ ابراہم کے حق میں خداون نے فرمایا ہے اسے پورا کرے پھر خداون نے فرمایا پھر خداون نے فرمایا چونکہ صدوم اور امورہ کا شور بڑھ گیا صدوم اور امورہ کا شور بڑھ گیا اور ان کا جرم نہائیت سنگیل ہو گیا ہے اس لیے میں اب جا کر دیکھوں گا کہ کیا انہوں نے سراسر ویسا ہی کیا ہے جیسا شور میرے کانوں تک پہنچا ہے اور اگر نہیں کیا اگر نہیں کیا تو میں معلوم کر لوں گا تو میں معلوم کر لوں گا میرے عزیز خدا آپ کی ایک ایک بات سے واقف ہے والدین سن لیں آپ کان کھول کر آپ بھی خدا آپ کی ایک ایک حرکات سے واقف ہے خدا آپ کی ایک ایک بات سے واقف ہے خدا کی خدا صدوم اور امورہ کی بدی کا شور اگر خدا کے کانوں تک پہنچتا ہے تو کیا جو کچھ آج زمین پر گویا جا رہا ہے جو آج زمین کے اوپر ہو رہا ہے کیا اس کا شور خدا تک نہیں پہنچ رہا اپنے زمین کے ساتھ سوال کیجئے اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے اس بات کو درہا سوچیا ہے کیا جو آج چلنا ہا ہے کیا خدا اس کو نہیں دیکھ رہا کیا خدا اس کو آج معلوم نہیں کر سکتا کہ آج اس زمین کے اوپر کیا چلنا ہا ہے کرنا کیا چاہیئے تھا اور آج ہو کے رہا ہے کیا خدا نہیں چاہتا میرے عزیز میں جتنے والدین ہیں میں آج صبح کو آج یہ بتانا چاہتا کہ آج بھی ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے اپنی اولاد کے لیے ہوش کے لاحق بھیجی آئیں خدا کے کلام میں سے ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں میں آپ کے سامنے ایک اور حوالے پر رکھنا چاہتا ہوں استثناء چار باک کی نو آئت اور چھ باک کی انساء آئت سو تو ضرور ہی اپنی احتیاط رکھنا سو تو ضرور ہی اپنی احتیاط رکھنا یہ بات سننی جو گھوڑ سے سو تو ضرور ہی اپنی احتیاط رکھنا یہ میں آپ کو خدا کے کلام میں سے بتا رہا ہوں سو تو ضرور ہی اپنی احتیاط رکھنا ایسا نہ ہو کہ باگ میں کہے کہ مجھے بتایا ہی نہیں گیا سو تو ضرور ہی اپنی احتیاط رکھنا اور بڑی حفاظت کرنا بڑی حفاظت کرنا تارہ ہو کے تو تو وہ باتیں جو تُو نے اپنی آنکھ سے دیکھی ہیں تو تُو باتیں وہ جو اپنی آنکھ سے دیکھی ہیں بھول جائے اور وہ زندگی بھر کے لیے تیرے دل سے جاتی رہے بلکہ تُو ان کو اپنے بیٹوں بلکہ تُو ان کو اپنے بیٹوں اور پوتوں کو سکھانا پوتوں کو سکھانا کہ کس راہ پر تُو نے چلنا ہے تو تُو ان باتوں کو کیا کرنا اپنے بیٹوں اور اپنے پوتوں کو سکھانا کیا سکھانا کہ بیٹا تیری راہ کونسی ہے بیٹا تُو نے کس راہ پر چلنا ہے آج کیوں فیملی گیترین نہیں ہوتی کیوں ایک گھرانہ اکٹھے مل کر نہیں بیٹھ سکتا کیونکہ زمین پر بدی اس قدر بڑھ چکی ہے ابلیز نے سب کو ایسا دھیار میں لگایا ہے کہ بیٹا اپنی چکر میں بیٹی اپنی چکر میں اور باپ اپنے چکر میں اور ماں اپنے چکر میں گھر کے اندر چار لوگ ہیں رہتے تو چار ہیں لیکن چاروں کو ہی ایک دوسرے کا پاتہ رہی کہ کس کے مند میں کیا چل رہا ہے جب کسی کو اس باپ کی فکر ہی نہیں ہے تو کون سکھائے گا کون بیٹوں کو سکھائے گا کون پتوں کو سکھائے گا اور آج کیوں پیڑا کا رکھ ہوا ہے اسی وجہ چھوڑا ہے کہ کسی نے سکھائے نہیں ہے آج کیوں لڑکے اپنی ملوانیا کرتے ہیں آج کیوں زندگیوں میں گھرانوں میں رونے پڑے ہوئے ہیں ساڑھی اولادری چکری ساڑھی مانتی سوندی کوئی نہیں یہ ساڑھی کیچے نہیں ہے اولاد تی وجہ تو مابا پریشان ہے کیوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ جب ان کو بتانے کا وقت تھا سکھانے کا وقت تھا اس وقت تو سکھایا ہی نہیں گیا اس وقت تو ماں اور باپ اپنے چکر میں رہے ہیں اپنے لڑائیوں کے چکر میں رہے ہیں اپنے وہ گھریلو مسائل کے چکر میں رہے ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر وہ چیزوں کو تھوپنے کے چکر میں رہے ہیں اولاد کی فکر ہی نہیں کی ہے کہ اولاد کو ہم یہ وقت ہے کیا سکھائیں تو ساست یہ ضرور کہتے رہے ہیں اچھا بڑے ہوگے تو سمجھ جائیں گے اچھا بڑے ہوگے تو سمجھ جائیں گے اگر کوئی چھوٹوں کو نہیں سمجھاتا اگر کوئی چھوٹے کے جب چھوٹا بچا ہوتا ہے تب سے نہیں سکھاتا تو میرے عزیز یاد رکھئے بڑے ہو کر کچھ بھی نہیں سمجھ پائیں گے جو زبان آپ بچپن سے انہیں سکھا دیں گے ان پر بھر وہ کبر میں جانے تک وہی زبان بولیں گے چاہے آپ ان کو اردوز سکھالو پنجابی سکھالو انگریزی سرک سکھالو پشتو سکھالو ابرانی یونانی فارسی لتینی چائنی جو کچھ مرضی سکھالو بچہ ایک خالی کیسٹ کی طرح ہوتا ہے ایک بچہ ایک خالی کیسٹ کی طرح ہوتا ہے ماں باپ چاہے تو اس کے اندر اچھائی کو ریکارڈ کر دیں بھر دیں اچھائی تو اس کے سامنے اس میں برائی کو بھر دیں اور وہی وقت ہوتا ہے کہ آپ بچے کو اس کی راہ کی پہچان کر سکتے ہیں اس کی تربیت کر سکتے ہیں اگر یہ بات آپ کے سامنے رہے گی کہ خیر ہے بڑا ہوتا تو سمجھے گا یاد رکھیے نہیں سمجھے گا جیسے کام اس کے بچپن کے ہیں ویسے ہی اس سے بڑھ کر وہ آگے اپنی جوانی میں آگے کام کرے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری نسو جو ہے ہمارے بیٹے جو ہے ہماری اولاد جو ہے وہ ہماری کہہ میں رہے ہماری تابعہ داری کرے وہ ہماری عزت کرے تو پھر میں آپ کو والدین سے بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کی بچپن ہی سے ان کی تربیت کرنا شروع کریں میں آپ کے سامنے اسرائیل کی مثال سامنے لکھنا چاہتا ہوں خداوت یسومسی کی بات آپ کے سامنے لکھنا چاہتا ہوں خداوت یسومسی جب پیدا ہوئے تو پیدا ہونے سنے کے بارہ سال کی عمر تک خداوت یسومسی کی جو پرورش تھی وہ ایسی ہو چکی تھی کہ جب بارہ سال کی ایج تھی خداوت یسومسی کی تو بارہ سال کا لڑکا بارہ سال کے لڑکے نے بڑو بڑو کی بولتی بند کرتی تھی اور آج ہمارے بیس پیس پچیس پچیس سال کے تیتیس سال کی جو نڑکے ہیں ان کو عدیس سے بے کا نہیں پتا کیوں؟ کیونکہ بتائی نہیں گیا کسی نے سکھائی نہیں ہے اگر پیچھے جاتے ہیں تو خداوت یسومسی کی بارہ سال ایج ہے تو وہ جب حیکل سے مریم اور یسومسی جدا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہاں جب اس کے سال لوگ سوال کرتے ہیں تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ایسے سوال کرنے والا یہ کس کا بچہ ہے؟ بارہ سال کی ایج تھی اور آج بھی آپ اسرائیل کے در دیکھیں آج کی وجودہ بات کر دیتے ہیں آج بھی اسرائیل کے اندر آج بھی یہی دستور ہے یہی قانون لاغو ہے کہ ان کا بچہ جب پہلا ہوتا ہے تو وہ اپنے بچے کو فلمیں ڈرامیں کارٹون ایسی وغیرہ وغیرہ چیزیں اس کے سامنے نہیں رکھتے بلکہ اس کے وہ پیدا ہونے سے لے کے اس کے بارہ سال کی ایج تک اس کا وہ مائنڈ سیٹ ایسا بنا دیتے ہیں ایسی اس کی ترمیت کرتے ہیں کہ بارہ سال کی ایج کے بعد بارہ سال کی ایج تک پوری کی پوری شریعت جو ہے وہ بچے کے اندر ہوتی ہے اور آج ہمارے جو بڑے ہیں آج ہمارے بڑوں کو بھی شریعت کا نہیں پتا آج بھی بہت سارے ہیں جو شریعت کے مخالفت کرتے ہیں آج بھی بہت سارے ہیں جن کا بیڑا گرک آج کے پادریوں نے کر دیا ہے ان کو یہ چیزیں بتا بتا کر کہ شریعت ہم سے جاتی رہی ہے شریعت کا ہم پہ کوئی اختیار نہیں نہیں ہم آن فضل میں داخل ہو چکے ہیں شریعت ہم پر لاغو نہیں ہے اگر شریعت لاغو نہیں ہے تو کیوں ترہ ترہ کی گناہوں سے بچتے ہو کیوں زنا کرنے سے جان جاتی ہے کہتے ہیں نہیں یہ زنا ہے کرو پھر یہ بات تو شریعت میں ہے کیوں تو زنا نہ کرنا کیوں جھوٹ کو بولتا ہے تو آپ اس کی طرف دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں یہ بات تو شریعت میں نے کی ہے یہ چیز تو شریعت واضح کرتی ہے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسرائیل کے اندر آج بھی یہی دستور موجود ہے کہ ان کا بارہ سال کا بچہ جب ہوتا ہے تو پوری کی پوری شریعت اس بچے کے اندر موجود ہوتی ہے لیکن ہمارے یہاں دستور یہ ہے ہمارے ایشیا کے اندر یہ دستور چل رہا ہے کہ ہمارے یہاں پچاس سال کا ساڑھ سال کا جو بزرگ ہوتا ہے جو بابا ہوتا ہے جس کو ہم بزرگ مانتے ہیں اپنی نظر کے اندر جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ باپ ہے یا یہ دادا ہے جس کے بارے میں لکھا ہے کہ تُو اپنے بیٹوں اپنے پوتوں کو تُو راہ چلتے ہیں کوئی سکھانا تو آج دادے کوئی پتا نہیں ہے تو سکھائے دیں کون کون آئے گا جو آپ جو آج نڑکوں کی تربیت کرے گا سو میرے عزیز آج کے والدین میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس اخیر زمانہ میں سراحوش کے داخل لے اور غور کریں ذرا ان باتوں پر آج یہ باتیں جو آب تک آ رہی ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ دل کی خوشی کے ساتھ نہیں بلکہ معاشقے کے حالات دے کر ایک گمگین ہو کر یہ حالات جب دیکھے ہیں تو دل پریشان ہوا ہے کہ ہماری نسل کس موڑ پر آکھ کھڑی ہو چکی ہے ہمارے نوجوان جو ہے وہ کس موڑ پر آکھ کھڑے ہو چکے ہیں کیوں آج ان کے شکلیں دیکھنے کے قابل نہیں ہیں کیوں آج ان کے چہروں پر روانگی نہیں ہے آج کیوں لگتا ہے کہ جیسے کسی درخت کے سے ٹانی کٹی ہوئی ہے جیسے کسی درخت سے ٹانی کٹ جاتی ہے تو یاد رکھیے وہ سوک جاتی ہے وہ مرجھا جاتی ہے آج کیوں چہریں مرجھائے ہوئے ہیں کیوں کیونکہ وہ زندگی کے درخت سے وہ کٹ چکے ہیں وہ زندگی کے درخت سے کٹی ہوئی شاہے ہیں جو آج مرجھائی گلیوں بزاروں کچھوں میں پھیرتی ہیں کیوں کیونکہ لڑکوں کو تربیت ہی نہیں کی لڑکوں کی اُسرا کی پروشکی ہی نہیں گئی باقی دنیا کے مزاہب آپ کے سامنے ہیں باقی پورا مواشرہ آپ کے سامنے ہیں ہم ایشی کچھ کے ادھر رہتے ہیں اگر ہم اپنے پروش میں اگر ہم اپنے اسلامی بھائیوں کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی دیکھ لیں ان کے بھی بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہ سردی ہو گربی ہو دھوپ ہو چھاؤ ہو وہ بارش ہو دفان ہو وہ بھیجتے ہیں دینی تعلیم کے لیے وہ انہیں بھیجتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر آج ہم نے ان چھوٹوں کو ہی اگر دینی تعلیم نہ دی تو یہ اس دینی تعلیم سے محروم رہ جائیں گے اور یہ اپنے معاشرے کا دفتور اپنی زندگی میں نہیں لے سکیں گے اس کی نہیں پہچان کر سکیں گے اس راہ پر نہیں چل سکیں گے تو اگر باقی سارے کرتے ہیں تو آج میرے عزیز ہم پر کوئی قانون لاغو نہیں ہے سو میرے عزیز اس میں بہت ساری باتیں ہیں بہت سی باتیں ہیں جو کہ دل چاہتا ہے من چاہتا ہے کہ کرو بہت سی باتیں میرے عزیز کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اس ٹاپک پر بات ہی نہیں کی گئی اس ٹاپک کو کبھی کسی نے واضح کیا ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے آج ہمارے لڑکے ہمارے نوجوان وہ تمہاری کے در جا رہے ہیں وہ ہلاکت کے در جا رہے ہیں موت میں ان کو چار طرف سے گھیرا ہوا ہے ابلیس کا کنٹرول ان کی زندگیوں کے اوپر ہے وہ اس نے اب ایسا ان کی زندگیوں پر کنٹرول کیا ہے کہ وہ جیسے چاہتا ہے ویسے وہ نوجوانوں کو استعمال کرتا ہے سو میرے عزیز میں ایک اور ہواگا آپ کے سامنے ضبور کی کتاب سے رکھنا چاہتا ہوں ضبور اٹھتر سیونٹی ایٹ اس کے تین سے چھ آیات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جن کو ہم نے سنا جن کو ہم نے سنا اور جان لیا اور جان لیا اور ہمارے باپ دادا نے ہم کو بتایا اور جن کو ہم نے ان کے اولاد سے پشیدہ نہیں رکھیں گے جن کو ان کے اولاد سے پشیدہ نہیں رکھیں گے بلکہ آئندہ پشت کو بھی خداون کی تعریف اور اس کی قدرت اور اجائب جو اس نے کیے بتائیں گے اور اجائب جو اس نے بتائیں گے کیونکہ اس نے یعقوب میں ایک سہادت قائم کی کیونکہ اس نے یقوب میں ایک شہادت قائم کی اور اسرائیل میں شریعت مقرر کی جن کی بابت اس نے ہمارے باپ دادا کو حکم دیا کہ وہ اپنی اولاد کو ان کی تعلیم دیں کہ وہ اپنی اولاد کو کیا کریں ان کی تعلیم دیں تاکہ آئندہ پوچھت یعنی وہ فرزند جو پیدا ہوں گے وہ فرزند جو پیدا ہوگے جو لڑکے پیدا ہوگے جو بچے پیدا ہوگے ان کو جان لے اور وہ بڑے ہو کر اپنی اولاد کو سکھائیں ایسے یہ سلسلہ یہ چین جو ہے یہ نسل در نسل یہ پیڑی تھی پیڑی یہ یہ آگے چلتی نہیں چاہے یہ چین رکھنی نہیں چاہیے ضبور کی کتاب ہمیں یہ بات بتاتی ہے جیسے کہ پہلے میں آپ کو یہ چیز بتا چکا ہو کہ بائیول مقدس ایسی باتوں سے بھری پڑے ہیں ایسی ترمیہ سے ایسی راہ سے بھری پڑے ہیں لیکن افسوس کے بات کہ کبھی ایسی باتیں ہائیلٹ کی ہی نہیں یہ باتیں تو وہ باتیں تھی جو نسل در نسل آگے ہمارے چلتی رہتی لیکن عبلیس نے یہاں ایسی چلاکی کی ایسی پلاننگ کی کہ یہ ساری کے ساری تعلیم یہ ساری کے ساری شریعت اس نے وقوف کروا دیا صرف ایک ہی لفظ کہہ کر کہ ہم شریعت کے متحد نہیں ہیں ایک لفظ خاتلوں کے اندر ڈال دیا لوگوں کے اندر ڈال دیا تو اس بات کو لے کر لوگوں نے اس ساری کی ساری باتوں کو رد کر دیا چھوڑ دیا کہ یہ ساری باتیں سکھانے کا بتانے کا سمجھانے کا اگلی نسل در نسل اگلی پیڑی کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر ضرورت نہیں ہے اگر سکھائی نہیں گئی ہے تو آج پھر آپ کی اولاد آپ کے سامنے اپنی گھر کے اندر اپنی اولاد پر ذرا نگاہ کر کر دیکھیں کیا آپ کی اولاد آج درست راہ پر چل رہی ہے کیا آج آپ کی اولاد وہ بڑی محفوظ ہے بڑی باپرکت ہے کیا آج آپ کی اولاد زندہ ہے یا بری ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اپنی گھر کے اندر دیکھئے اپنے پڑوس میں دیکھئے اپنے محلے میں اپنی شہر میں یہ سارا وہ اشراف کے سامنے نگاہ کیجئے ذرا اپنی اولاد پر نوجوانوں پر نگاہ کیجئے ان کے کاموں پر گوھر کیجئے اور دیکھئے چیک کریں کیا وہ زندہ ہے یا موت کے حوالہ میں سو جلدی سے میرے ازیدو آگے بڑھے گئے دوسرا اکموتیس اس کا تین باپ کی پندرہ آیت خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں اور تو بچپن سے ان پاک نوشتوں سے واقف ہے جو تجھے مسیح یسو پر ایمان آنے سے نجال حاصل کرنے کے لئے نائی بخش سکتے ہیں ہاں جی ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے تعلیم تعلیم اور الزام الزام اور اسلام اسلام اور راست بازی میں اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لئے فائدہ مند بھی ہے اور تربیت کرنے میں فائدہ مند بھی ہے میرے عزیزو یہ ساری کے سارے حوالے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں کیا آپ اپنی زندگی کے اندر دیکھیں عباد سے طرح نگاہ کریں کیا یہ ایسی ساری باتیں کبھی آپ نے اپنی اولاد کو سکھائی نہیں کبھی بتائی نہیں کیا کبھی آپ نے اپنے بچوں کو اپنے سامنے کبھی بٹھایا کیا اپنے بچوں کے ساتھ کبھی آپ نے فیلوشپ کی ہے ان حوالوں میں سے کبھی ایک بھی حوالہ پڑھ کے تو کیا آپ نے کبھی اپنی اولاد کے سامنے رکھا ہے کیا ان کو اس راہ کی پہچان کروائی ہے ان کو بتایا کہ بیٹا تو نے کس راہ پر چلنا ہے بیٹا تیری راہ کی جو پہچان ہے وہ میں تجھے کرواتا ہوں یا کرواتی ہوں میں والدین کی بات کر رہا ہوں یہ کون کرے گا یہ آپ کی ذکر داری ہے یہ آپ پر لاغو ہے یہ آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ نے اگلی پیڑی یعنی نسل در نسل نسل در نسل یہ سارے باتیں یہ سارے احکام یہ ساری شریعت یہ سارا قنون جو ہے آپ نے آگے اپنی اولاد کو دینا ہے اور وہ اولاد بھی جب بڑی ہو جب ان کی شادیاں ہو جب ان کی اولاد ہو تو وہ جو باتیں آپ سے وہ سکھیں وہ سارے کی ساری باتیں آگے اپنی اولاد کو وہ سکھائیں اور اسی ہی طرح یہ سلسلہ رکے نہیں بلکہ یہ نسل در نسل یہ سارا سلسلہ چلتا رہے تو ہمارے نسل ہم محفوظ رہ سکتی ہے تو ہمارے نسل اس را کی پہچان کر سکتی ہے تو ہمارے نسل اس را پر چل سکتی ہے تو ہمارے نسل میں سے بدی نکل سکتی ہے تو ہمارے نسل کی آنکھ کے اندر ہیا آ سکتی ہے وہ تو ہماری نسل جو ہے وہ ایک دوسرے کی عزت کو عزت رکھے سمجھیں گے ایک دوسرے کی عزت کو محفوظ وہ بنائیں گے ورنہ جب نہیں سکھایا گیا تھا یا جو جس جگہ پہ اب نہیں سکھایا گیا تو اب بھی معاشرے کی اولاد آپ کے سامنے ہیں آج کیا کچھ نہیں ہو رہا آج چھوٹے چھوٹے بچے ماں باپ کتابہ نہیں ہیں ماں ایک بات کرتی ہے آگے سے وہ دس باتیں کرتے ہیں بجائے کہ ماں باپ اولاد کو سکھائے اولاد ماں باپ کو سکھاتی ہے تو آنکھ پتہ ہے تو آڑا دور چلا گیا ہے یہ نیا دور ہے اس دور میں بول ہی ہوتا ہے جو آپ کے دور میں ہوتا تھا اور پھر بہت بہت سے مثالیں دیتی ہیں آپ کے زمانے میں بجلی نہیں تھی کہ آپ بجلی یہ روشنی کا دور ہے سو میرے عزیز اگر مواشرے کو بچانا چاہتے ہیں اپنی اولاد کو بچانا چاہتے ہیں مواشرے کو درست کرنا چاہتے ہیں تو ان ساری باتوں پر عمل کیجئے یہ آیات خدا کی کلاب میں جو نکی ہیں اپنی اولاد کے سامنے رکھیں ہر روز انہوں نے اپنے ساتھ بٹھایا کریں ان کے ہاتھ پکڑ کر دعا کیا کریں خدا کا کلاب ان کے سامنے رکھا کریں اور انہیں راہ چلتے بیٹھتے اڑتے ان باتوں کی تربیت کیا کریں نصیحت کیا کریں اگر نہیں کریں گے تو یہی اولاد کب کو یاد رکھی کا شرمندگی سے آپ کا موکالہ کروا دیں گے آج کسی کو کسی رشتے کی پہچان نہیں ہے کیوں کیونکہ بتائی نہیں گیا سو پہلے کہہ چکا ہوں اس میں بہت سی باتیں کرنا چاہتا ہوں لیکن وقت کی نزاکت سے نہیں کر پا رہا کیونکہ وقت اس ویڈیو پر ہمارے پاس تھوڑا سا ہے سو آگے بڑھنا چاہتا ہوں میں ایک اور شخص کی زندگی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو وائبل مقدس میں بڑا مقبول شخص ہوا ہے جو اپنے بارے میں اپنے آپ کو اسرائیل کے سامنے کھڑا کر کے تو انہیں کہتا ہے کہ بتاؤ میں نے اگر کسی سے کچھ لیا ہے تو میں وہ واپس کروں گا جی ہاں بس سیمول کی بات کرنا میں اس بیٹے کی بات کرنا ہوں جو بڑی دعا سے لیا گیا جس کی با کا نام ہنہ ہے ہنہ جب ہیکل میں جاتی ہے تو وہ دعا مانگتی ہے اور دعا کر کے جب آتی تو وہ منت مانگتی ہے اور منت کے ساتھ وہ جس بیٹے کو لیتی ہے اس بیٹے کا نام سیمول ہے اور وہ بیٹا جب پیدا ہو جاتا ہے میرے عزیز وہ سات سال تک اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہے اور اس کے بات جیسے ہی اس کی ماں اسے ہیکل میں چھوڑ کر آتی ہے تو وہ اس کی پرورش ایسی ہوئی ہے وہ اس کے پیدا ہونے سے لے کہ اس کے مرنے تک اس کے بڑے ہونے تک اس کی پرورش اس کے ساتھ ساتھ رہی ہے آئیں خدا کی کلام میں سے میں اسیمول نبی کے زندگی جو ہے آپ کے سامنے رکھتا چاہتا ہوں پہلا سیمول ایک باپ کی اٹھائی سائے اسی لئے میں نے بھی اسے خداون کو دے دیا اسی لئے میں نے بھی اسے خداون کو دے دیا یہ اپنی زندگی بھر کے لیے اپنی زندگی بھر کے لیے خداون کو دے دیا گیا ہے خداون کو دے دیا گیا ہے تب اس نے وہاں خداون کے آگے سجدہ کیا تب اس نے وہاں خداون کے آگے سجدہ کیا کیا آپ نے کبھی ایسا کیا ہے کیا جب آپ اس زمین پر بابستہ ہیں کیا کبھی آپ نے بھی اپنے پیلوٹے خداوند کے دیئے ہیں کیا کبھی آپ نے یہ بات کہی ہے کہ خداوند مجھے تُو نے یہ جو لڑکا دیا ہے مجھے یہ جو تُو نے اولاد بخشی ہے میں عمر بر کے لیے یہ تیری نظر کرتی ہوں یا کرتا ہوں میں تجھے دے دیتی ہوں تجھے دیتا ہوں کیا کبھی یہ بات رکھ کر اس کی تربیت کی ہے اس کی نصیحت کی ہے کہ بیٹا میں نے تجھے دعا کے ساتھ لیا ہوا ہے منت کے ساتھ لیا ہوا ہے تیرے آنے سے پہلے میں نے یہ منت مانی تھی میں نے یہ خداوند سے کہا تھا کہ اب تُو اس زمین پر آ چکا ہے تُو پیدا ہو چکا ہے اب تُو عمر بر کے لیے تُو خداوند کا ہے تجھے ہم نے خداوند کو دیا ہوا ہے کیا کبھی آپ نے ایسا کیا ہے کیا کبھی ایسا کہہ کے تو کوئی بھول تو نہیں چکا میں آپ کو یہ یاد بھی دلانا چاہتا ہوں اگر کسی نے اپنی زندگی میں اگر کوئی ایسا اہد کیا ہے تو اگر ایسا اہد کر کے وہ اس اہد کو بھول چکا ہوا ہے تو میں آپ کو یہ اہد بھی آج یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنی اولاد دعا کے ساتھ لی ہے اگر آپ نے کوئی وعدہ خدا سے کیا تھا کہ خداوند تو دے میں عمر برد کے لیے یہ تیری نظر کر دوں گی یہ تیری خدمت کے لیے میں صرف کر دوں گی تجھے دے دوں گی تو نہیں دیا تو میں آپ کو یہ اہد دلانا ہوں اسے خداوند کے لیے دے کیا اس کی پرورش آپ نے خداوند کے راہ کے لیے کی ہے دو باپ کی چھپیس آئل کو نکالیے تھا اور وہ لڑکا سیمول بڑھتا گیا اور خداوند اور انسان دونوں کا مقبول تھا خداوند اور انسان دونوں کا مقبول تھا وہ جیسے جیسے میرے عزیز وہ اپنے قدو قامت میں بڑھا وہ جیسے جیسے وہ لڑکا چھوٹا تھا تو وہ چھوٹے سے وہ جیسے 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 وہ بڑھتا گیا جیسے جیسے وہ بڑھتا گیا وہ انسان کے نظر میں بھی اور خدا کی نظر میں بھی وہ مقبول ہوتا گیا کیوں؟ وہ اس لیے کہ اس کے پیچھے اس کے ترمیت تھی اس کے پرورش تھی اور یاد رکھیں پرورش زندگی میں مائنی رکھتی ہے پرورش زندگی کے اندر مائنی رکھتی ہے پہلے جو کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بچپن میں ہی آپ جیسی آپ اپنے بچوں کی پرورش کریں گے وہ اُبر بر ان کے ساتھ رہے گے اگر آپ یہ بات کہہ دیں کہ یا نہیں اب چھوٹے ہیں تھوڑے بڑے ہوگے تو سمجھ جائے گے کبھی بھی نہیں سمجھے گے آپ اپنی اولاد کو ازاد کر رہے ہو آپ اپنی اولاد کو بے لگا کر رہے ہو اور گناہ کے حوالہ کر رہے ہو اور ایسا کرتے ہوتے ہیں بارہ باب کی دو آیت دو اور تین آیت نکال رہے ہیں اور آپ دیکھو اور آپ دیکھو یہ بادشاہ تمہارے آگے آگے چلتا ہے اور یہ بادشاہ تمہارے آگے آگے چلتا ہے میں تو بڑا ہوں میں تو بڑا ہوں آپ سیمولز پر ہی بات ہم لے رہے ہیں میں نے کہا کہ میں سیمول کی زندگی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں سیمول پیدا ہوا اور سیمول پیدا ہونے کے بعد ہیکل میں چھوڑا گیا ہیکل میں چھوڑنے کے بعد اس کی جیسے جیسے وہ قدو کامت میں بڑا ہے جیسے جیسے اس کی پرمش ہوئی ہے وہ انسان میں انسان کی نگاہ میں بھی اور خدا کی نگاہ میں بھی وہ مقبول ٹھہرا ہے اور اب اب جو وقت ہے میں نے اس کے پیدا ہونے کو بھی آپ کے سامنے رکھا میں نے اس کی جوانی کو بھی آپ کے سامنے رکھا اب سیمبل جب وہ بڑا ہو چکا ہے اب سیمبل کے بڑے ہونے کو بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں سیمبل کی زندگی کے تین حصے جو کہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں آپ ان تینوں حصوں پر نگاہ کیجئے کہ سیمبل کی پرورش جو ہے وہ کیسے ہوئی ہے سیمبل بھی ایک لڑکا تھا سیمبل کی پرورش اس کی ماں نے کیسے کی تھی اور یہ اپنے پیدا ہوئے سے لے کے اپنے لڑک پر تک اپنی جوانی میں اور گوڑے ہونے تک یہ کیسا تھا میں سیمبل کے زندگی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ سیمبل کے زندگی آپ دیکھیں گا سیمبل کے زندگی آپ دیکھ کر اس کے بعد پھر آپ اپنی زندگی پر نگاہ کیجئے گا اور پھر اپنے بچوں کے زندگی پر نگاہ کیجئے گا غور سے دیکھیں گا کہ آج ہم کس چگہ پر کھڑے ہیں جی بھئی میں تو بڑا ہوں میں تو بڑا ہوں اب یہ وہی سیمبل بات کرتا ہے اب وہ کہتا ہے کہ میں تو بڑا ہوں اور میرا سر سفید ہو گیا ہے اور میرا سر جو ہے وہ سفید ہو گیا ہے اور دیکھو میرے بیٹے تمہارے ساتھ ہیں اور دیکھو میرے بیٹے تمہارے ساتھ ہیں میں لڑک پر سے آج تک میں لڑک پر سے اپنی وہ بات یاد دلا رہا ہے کہتا ہے میں وہی لڑکا ہوں جو ہندہ سے پہلا ہوا ہوں میں لڑک پن سے لے کے آج تک تمہارے سامنے ہی چلتا رہا ہوں میں تمہارے سامنے ہی چلتا رہا ہوں آپ میرے سارے کام سے میرے کارڈ سے میرے چارچلن سے میری گفتگو سے میرے سارے کاموں سے آپ واقع ہو آپ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو مجھے جانتا نہ ہو میں وہی سٹیپل ہوں جو آنسوں کی نظروں کے سامنے پلا بڑا ہوں میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں سو تم خدامن اور اس کے منصوب کے آگے میرے موں پر بتاؤ کہ میں نے کس کا بیل لے لیا میں نے کس کا بیل لے لیا یا کس کا گناہ لیا وہ کہتا ہے تو مجھے بتائے کہ میں نے کس کا بیل لے لیا میں نے تو اپنی زندگی میں وہ کہتا ہے میں نے کھوتے در مجھنا وادار رہی ہے دسوں میں کدھے کل رشوت رہی ہے دسوں میں کدھے نہ نجائج کی دیئے دسوں میں کدھا نہ حق کھاتا ہے یہ وہی سیمل ہے جس کی پرورش جو ہے یہ دعا کی مسئلے سے لیا گیا اور پرورش اس کی امانداری کے ساتھ خدا کی حیکم کے در ہوئی ہے اور آج وہی سیمل اپنے آگ کو اسرائیل کے سامنے کھڑا کرتا ہے اور اس بات کا مجمع میں کھڑا ہوکا اعلان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم خدا کے اور اس کے ممسوع کے آگے بتاؤ اپنے آپ کو پیش کرتا ہے حاضر کرتا ہے کہتا بتاؤ اگر میں نے کسی کا کچھ دینا ہے میں نے کسی سے نہ حق لیا ہے کسی سے کوئی بیل لیا ہے کسی سے گدہ لیا ہے تو بتاؤ مجھے جی میں نے کس کا حق مارا میں نے کس کا حق مارا یا کس پر ظلم کیا یا کس پر میں نے ظلم کیا میں نے تو اپنی زندگی میں کمی کسی کا لڑائی نہیں کی آپ کی آج لڑکے ہیں آپ کیوں لڑائیا ہر روز محلے میں لڑائی گھر میں لڑائی معاشرے میں لڑائی ایک دوسرے کے سر پھارنے تاکر کیس ہو جاتے ہیں لڑائیاں جنگیں ایسے ہوتے کہ قتل و گارت پر آجاتے ہیں کیوں کیوں کہ لڑکوں کی پروریش ہی نہیں کی گئی جیسے کرنی چاہیے تھی ان کو اس راہ کے پہچان ہی نہیں دی گئی جس راہ پر انہوں نے چلنا تھا آج کیوں اپنی منوانیہ کرتے ہیں آج کیوں اپنے اپنے مطابق وہ زندگیوں کو بزر کرتے ہیں سیمل کے زندگی آپ کے ساتھ نے ہے غور کیجئے طرح سیمل پر جی آگے میں نے کس کا حق مارا میں نے کس کا حق مارا یا کس پر ظلم کیا یا کس پر ظلم کیا یا کس کے ہاتھ سے میں نے رشوت لی یا کس کے ہاتھ سے میں نے رشوت لی پوری قوم صاحب نے یہ کہتا ہے بتاؤ مجھے کوئی ایک بردہ بتا دے کہ میں نے کسی سے رشوت لی ہے کوئی ایک بردہ کہہ دے کہ میں نے کسی سے دس فرپے بھی لیے ہے لیکن یہاں آج ہمارے گیا دستور کیا ہے آج ہمارے یہاں دستور یہ ہے کہ رشوت لے کر سچائے کا خون کر دیتے ہیں آج ہمارے لڑکوں کی پرونش ایسی ہے کہ دو ٹکوں کے لیے وہ انصاف کا خون کر دیتے ہیں جی آگے تاکہ اندہ بن جاؤں بتاؤ اور یہ میں نے تم کو واپس کر دوں گا یہ پوری قوم کے سامنے کھڑا ہو کر یہ اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہتا بتاؤ اگر کوئی ایسا بندہ یہاں پر موجود ہے تو مجھے بتاؤ میں ابھی اسی وقت یہاں پر کھڑا ہوا ہوں آسمان پر خدا ہے اور ضمیر پر اس کا ممصور اور آپ ساری قوم یہاں موجود ہو مجھے بتاؤ میں ابھی کے ابھی اسے واپس کر دوں گا جس سے میں نے نہاک لیا ہے لیکن آج آج تو ہمارا پورے کا پورا مواشرہ بھی نڑا ہوئے آج تو یہاں وہ کتانے یہاں پر لگی ہوئی ہے آج تو سارے اندے ہوئے ہوئے ہیں رشوت لے لے کے سامن یہی تو بات کر رہا ہے کہ میں نے کس سے رشوت لی تاکہ اندہ بن جاؤں اور یہاں ہمارے مواشرے میں آج کے دور میں رشوت کو چھوڑتی نہیں ہے دس ربے کے لیے اپنا امام بیجھ لیتے ہیں کونس انصاف ہو رہا ہے کونسی ترمیت ہوئی ہے کیا ترمیت آگے اپنے بچوں کو دو گئے اور یہ ہر جگہ پر موجود ہے تھالوں کے اندر موجود ہے کچھائریں کے اندر موجود ہے عدادوں کے اندر موجود ہے یہاں تک کہ آج گرجہ گروہ کے اندر بھی یہی دکانے چل رہی ہیں کون انصاف کرے گا کون سہ ملک کی طرح اپنی آواز بلد کرے گا اور کہے گا کہ ساری کلیسیاں یہاں پر موجود ہیں پادری میں یہاں پر موجود ہیں خدا بے آسمان پر موجود ہیں بتاؤ میں آج صحیف ہو چکا ہوں میں آج بزرگ ہو چکا ہوں میرے باز سفید ہو چکے ہیں بتاؤ میں نے اپنی خدمت میں میں نے اپنی خدمت کے سارے سفر میں مجھے بتاؤ کہ میں نے کس کے ساتھ ذاتی کی ہے میں نے کس کے سر پہ میں نے کنار وہ کیا کہ زور چلایا میں نے کس کے ساتھ ذاتی کی کس سے نہ حق لیا کس کا بیل لے لیا کس کا میں نے گناہ لے لیا لیکن آج آج یہاں چھوٹی چھوٹی ماتوں کے لیے بھی یہاں عبادت خانوں میں ڈرائے جاتا ہے دمکایا جاتا ہے لوگ اپنے در سمال دیتے ہیں اگر یہ نہ کیا تو ایسے ہو جائے گا یہ نہ کیا تو ایسے ہو جائے گا کیوں والدہ میں آپ کو خوش دلانا چاہتا اپنی زندگی بھی خوش کے لاخل لیجئے میں نے یہ سارا کلام خدا کا آپ کے سامنے رکھ لیا ہے آپ اپنے آپ کو ان حوالہ جات کے اندر رکھ کر دیکھیں کہ آپ کس جگہ پر کڑے ہیں میں نے سیمل کے زندگی بھی آپ کے سامنے رکھ دیئے بچپن سے لے کے جوانے تک جوانی سے لے کے بڑاپے تک میں نے سیمل کو آپ کے سامنے رکھ دیا ہے یہ ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیئے ہیں آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کس جگہ پر کڑے ہیں کیا آپ ان کلام کلام کے حصہ کے ساتھ کڑے ہیں کیا آپ اپنی اولاد کو ان ساری باتوں کی تربیت کر رہے ہیں کیا آپ نے مجھے بتائیں اپنی اولاد کی جو پرورش ہے وہ اس کے مطابق کی ہے یا کیا آپ نے کسک کیا ہے کہ ہم خدا کے کلام کے مطابق اپنے بچوں کی اس راہ کی تربیت کریں گے جس راہ پر انہوں نے جانا ہے اگر نہیں کی تو میرے بھائی میری بہن میری بیٹی میری بیٹے میرے بزرگ آج میں آپ کو یہ دعویٰ دیرہ چاہتا ہوں کہ خدا کے کلام میں آئے خدا کے کلام سیکھیں اور خدا کے کلام کے مطابق اپنے اولاد کی تربیت کریں تاکہ کل کو آپ شرمتگی سے بچ سکیں اگر آج آپ اپنی اولاد کی تربیت خدا کے کلام کے مطابق نہیں کرتے تو کل کو یاد رکھی جب آپ کے اولاد جوان ہوگی آپ کے سر شرم سے جھک جائیں گے آپ کو جھکانے ہی پڑیں گے کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنی اولاد کی تربیت خدا کے کلام کے مطابق نہیں کی آپ نے اپنی اولاد کو سکھائے نہیں کہ انہوں نے کس راہ پر چلنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر ہمارے عزت ہو معاشرے کے اندر ہمارے سر بلند رہے تو پھر اپنے بچوں کی تربیت جو ہے وہ کلام میں رہ کر کیجئے آپ اپنی زندگی میں اس جہان پر بھی سرخ روح ہو جائیں گے اور آنے والے جہان میں بھی آپ ہمیشہ کے زندگی کے بارث مجھ جائیں گے کیوں؟ کیونکہ آپ نے خدا کے کلام پر عمل کیا ہے آپ نے خدا کے قوانین پر عمل کیا ہے اور آپ نے ان کو اپنی زندگی میں بھی لیا اور آپ نے اپنی اولاد کو بھی وہ سارے قوانین وہ ساری باتیں سارے حکم وہ آپ نے اپنی اولاد کو بھی بتائے ہیں سکھائے ہیں اس لیے آپ ازاد ہو چکے ہیں اگر آپ نے نہیں سکھائے تو یاد رکھئے ایک ایک بات کا آپ سے حساب لیا جائے گا یاد رکھئے آپ چھوٹنے والے نہیں ہیں میں چاہتا ہو کہ میرے ان باتوں سے آپ در آنا چاہئے ان باتوں سے آپ چھوٹنے والے نہیں ہیں جتنے والدین میرے اس بات کو سن رہے ہیں جتنے والدین تک یہ پیغام پہنچ رہا ہے جتنے ماں کے ساتھ باپ کے ساتھ کسی نے آپ کے سامنے یہ پیغام رکھا ہے کسی نے بھی آپ کو یہ پیغام شیئر کیا ہے خواہ آپ پاکستان کے اندر ہیں خواہ آپ اینڈیا کے اندر ہیں خواہ آپ پوری دنیا میں کسی بلک کے اندر ہے جہاں اردو پنجابی سمجھی جاتی ہے یا اگر کوئی اس پیغام کو کوئی ٹرانسلیٹ کرتا ہے کسی بھی زمان کے اندر میں سارے دنیا کے معلومات کو مخاطب کر کے میں آج آپ پر یہ بات آیا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر ان باتوں پر عمل کر کے اپنی اولاد کو خدا کے کام کے مطابق نہیں نصیحت اور تربیت کریں گے نہیں سکھائیں گے تو یاد رکھے گا ایک ایک بات کا آپ سے حساب لیا جائے گا ایک ایک بات آپ کے گلے کا پھندہ بن جائے گی آپ چھوٹنے والے نہیں ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم چھوٹ جائیں ازاد ہو جائیں ہم بھی زندگی پائیں اور ہمارے اولاد بھی زندگی پائیں تو یاد رکھے خدا کے کلام میں آ جائیں آپ زندگی کے وارث بن جائیں گے آپ کی اولاد زندگی کے وارث بن جائیں گے آپ کی گھر میں معاشرے میں آپ کی عزت بن جائے گی آپ کی خدا کی نگاہ میں عزت بن جائے گی اگر آپ یہ ساری عزت یہ ساری باتیں اگر برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو میں آج آپ کو دعوت دیتا ہوں آپ خدا کے کلام میں سے اگر نکلے ہوئے ہیں تو آپ خدا کے کلام میں واپس آجیں خدا آپ کو پھر سے کھڑا کرے گا خدا آپ کو پھر سے اپنے مقام پر کھڑا کر دے گا بحال کر دے گا اور خدا آپ کے ساتھ رہے گا خدا آپ کی مانے کا بھی آپ کی سنے گا بھی خدا آپ کی ضرورتوں کے بھی پورا کرے گا خدا آپ کی عزت آپ روح کو قائم رکھے گا تاکہ آپ کا سر شرم سے کسی قسامنے بھی نہ جکے سو میں خدا کی اس کلاب کے لیے دل سے خدا کے شکر بزاری کرتا ہوں جو آپ تک پہنچا ہے سو آخر میں ایک ریکویسٹ آپ تک کرنا چاہتا ہوں کہ اے جسے ٹی وی جو خدا نے اس زمین پر رہتے ہوئے ہمیں ایک پلیٹ فار بکشا ہے جس کے وسیلہ سے یہ پیغام آپ تک پہنچا ہے یا اور بھی بہت سارے پیغام بہت سارے ٹاپکس آپ تک آ رہے ہیں اس کا لنک یہ پیغام کسی نے بھی آپ کو بھیجا ہے پنچایا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ خدا کی مرضی ہے کہ وہ کلاب آپ تک پنچایا جائیں تو آپ ضرور اس کلاب کو کمپلیٹ سنیں تاکہ آپ خدا کے کلاب سے واقف ہو سکیں اور اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کرویں تاکہ آئندہ بھی ہم جو بھی کلاب کی ویڈیو اس چینل پر ڈالیں وہ براہ راست آپ تک پہنچ سکیں آپ کو کسی کے سینڈ کرنے کی ضرورت نہ پڑیں بلکہ وہ ڈریکٹلی آپ کے پاس اس کی نوٹفکیشن آ سکیں تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اس چینل کو ضرور آپ سبسکرائب کریں اور دوسرے اپنے عزیزوں تک رشتہ داروں تک دوستوں تک جو بیرونے ملکوں میں ہے ان تک بھی آپ اس کو ضرور شیئر کریں تاکہ خدا کا کلام وہ ہر فرد و بچر تک وہ پہنچتا جائے تاکہ اس بے دینی کے دور میں ہم سب کے سب خدا کے کلام سے واقف ہو سکیں تاکہ ہم زندگی کے وارث بن سکیں کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے میرے عزیز میں نہیں چاہتا کہ کوئی عدم معرفت سے ہلاک ہو کوئی کلام کی وجہ سے ہلاک ہو ویسے اگر کوئی اس جہاد سے جاتا ہے تو وہ تو فردن پا فردن سمجھے جانا ہی ہے جو شخص آیا ہے اس میں جانا ہے لیکن میں نہیں چاہتا کہ کوئی کلام کی وجہ سے کلام کی وجہ سے اگر کوئی ہلاک ہو کر اس زمین سے جاتا ہے سو میں اس کلام کے لیے میں خدا کا دل سے شکر گزار ہوں اور آپ سب کے لیے بھی جتنوں نے یہ سارا کلام یہ سارا پیغام کمپلیٹ سنا ہے خدا اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ تمام سننے والوں کو اور تمام شیئر کرنے والوں کو خدا اپنے آسمان کھول کر برک کر دے زندگی رہی تو پھر کسی دوسرے ٹاپک کے ساتھ آپ سے حاضر ہوگے نہ رہی تو امان رکھتے ہیں کہ ہم آسمان پر ملیں گے گوڈ بیسیو آن ملیں گے کسی دوسرے ٹاپک کیا گوڈ بیسیو آن جوڈ بیسیو آن باستی آن